سوال اٹھتا ہے یہ جو پیسہ یوز کیا جا رہا ہے یہ کس کا ہے یہ ادانی جی کا ہے یا یہ کسی اور کا ہے اور اگر کسی اور کا ہے تو وہ کس کا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ماسٹر مائنڈ ونود ادانی جی ہیں نمشکر اسپین نائن نیوز میں آپ کا سواغت ہے منازمین خان آپ کے ساتھ گاؤتا مادانی کو لے کر ایک ریپورٹ سامنے آتی ہے ریپورٹ میں خلاصہ ہو جاتا ہے کہ گاؤتا مادانی نے واقعی برسٹ اچار کیا ہے گاؤتا مادانی نے واقعی اپنی کمپنیوں میں جنتا کا پیسہ لگایا ہے گاؤتا مادانی کو دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی نے واقعی سرکاری بندرگاہوں کو سرکاری کمپنیوں کو سرکاری پیسوں کو لگایا ہے اور جنتا کو مہنگائی بے روزگاری کی تلے دبا دیا ہے ایسے میں راہل گاندھی ایک بڑا نسانہ یہاں پر ادانی اور دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی پر ساتھتے ہوئے نظر آتے ہیں راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سنجھے سنگھ بھی نسانہ ساتھتے ہیں لیکن راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی لگاتار جے پی سی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جے پی سی جانچ اگر ادانی کے خلاف ہوتی ہے تو دیش کے پردھان منتری بھی بقائدہ اس میں فستے ہوئے نظر آئے ہیں ایسے بیچ راہل گاندھی کیا کچھ خلاصہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے ذرا ادانی جی کی کمپنی کے نیٹورک کے تھرو الگ الگ دیشوں میں گیا اور پھر واپس آیا اور اس پیسے سے ادانی جی نے جو ان کی شیئر پرائس تھری اس کو بڑھایا انفلیٹ کیا اور اس فائدے سے ہندوستان کا جو انفرسٹرکچر ہے جو ادانی جی ائرپورٹس خرید رہے ہیں پورٹس خرید رہے ہیں ابھی یہاں دھاراوی میں شاید ان کو بڑا پروجیٹ ملا ہے تو یہ سب جو ہندوستان کے جو ایسیٹس ہیں جو پونجی ہیں جو ادانی جی خرید رہے ہیں وہ اس پیسے سے شیئر پرائس کو انفلیٹ کر کے خرید رہے ہیں تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہاں ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے پیپر ٹریل ہے انٹرنل ایمیلز ہیں ڈاکیومنٹس ہیں تو سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے یہ جو پیسہ یوز کیا جا رہا ہے یہ کس کا ہے یہ ادانی جی کا ہے یا یہ کسی اور کا ہے اور اگر کسی اور کا ہے تو وہ کس کا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ماسٹر مائنڈ ونود ادانی جی ہیں جو ان کے بھائی ہیں گوتم ادانی جی کے بھائی ہیں مگر ان کے ساتھ ان کے دو بزنس پارٹنر اور ہیں ایک کا نام ناصر علی شبان علی اور دوسرا چین چونگ لنگ چین چونگ لنگ چائنا کا ہے تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ادانی جی ہندوستان کا انفرسٹرکچر خریدے جا رہے ہیں تو یہ جو چائنیز نیشنل ہے یہ اس میں کیسے انوالڈ ہے اس کا کیا رول ہے اس نے کیا کیا یہ ثابت ہونا چاہیے یہ دوسرا سوال اور یہ جو فورن نیشنلز ہیں یہ ہندوستان کی شیئر مارکٹ کو کیسے منپلیٹ کر رہے ہیں یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے ادانی جی ڈیفنس میں کام کرتے ہیں انفرسٹرکچر میں کام کرتے ہیں ائرپورٹ سپورٹس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو دو فورن نیشنلز ہیں خاصتہ اور یہ جو چائنیز آدمی ہے چین چونگ لنگ اس کا کیا رول ہے یہ دوسرا سوال اور تیسرا سوال جو سیبی کا انویسٹیکیشن ہوا تھا جس نے کلین چٹ دی جس ویقتی نے انویسٹیکیشن کیا اور جس نے کلین چٹ دی آج وہ ادانی جی کا جو چینل ہے ڈی ٹی وی اس کا ڈیریکٹر ہے تو مطلب یہ ایک نیٹورک ہے اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل کیپچر دکھ رہا ہے سیبی کا چیئرمن کلین چٹ دیتا ہے اور اس کے ایک دم بعد ادانی جی کی کمپنی میں ڈیریکٹر بن جاتا ہے انٹرنیشنل ماملہ ہے سٹوک مارکٹ کو انفلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس انفلیٹ کرنے کے بعد اس سے ہندوستان کے ایسیٹس خریدے جا رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے اس کے بارے میں پردھان منتری کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں شانت کیوں ہیں یہاں پہ فورن نیوز پیپل نے صاف کہا ہے ویلتھی انڈین فیملی وید لنکس ٹو موڈی مطلب اکبار کہہ رہا ہے کہ نریندر موڈی جی کا ادانی جی کا رشتہ ہے سوال اٹھتا ہے کیا رشتہ ہے اور یہ جو ایجنسیز ہیں سی بی آئے ہے ای ڈی ہے یہ ادانی جی پر ریسرچ کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ ادانی جی کو انٹریگیٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ سوال اٹھتا ہے رہل گاندھی کو لے کر بات کہی جائے تو گوہتا مڈانی کو لے کر مانہانی کیس جب تک ان پر درج نہیں آتا لوگ سبہ صدہ صدہ جب تک رد نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے یہاں پر گوہتا مڈانی پر کئی نشانے رہل گاندھی نے سا دے مانہانی کا کیس درج ہوا لوگ سبہ صدہ 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 رد کر دی گئی ایسے میں دیکھا گیا کہ دیش کے پردان منتری موڈی سرکار کی طرف سے یہ چرچائی کی جانے لگی کہ یہ ماملہ تھنڈے بستے میں چلا جائے گا لیکن جیسے ہی رہل گاندھی فرم میں آئے ویسے ہی لوگ سبہ صدہ صدہ جب بحال ہوئی تو رہل گاندھی بڑھے سنسد میں گوہتا مادانی پر بولتے ہوئے نظر آئے اور گوہتا مادانی پر حملہ ساتھتے ہوئے ایک بار پھر سے کئی بڑے خلاصے کرتے ہوئے نظر آئے اب اس خلاصی کے بعد کیا گوہتا مادانی اور دیش کے پردان منتری کے خلاف سپریم کورٹ میں کوئی لڑائی لڑی جائے گی جی بی سی جانچ کی آرڈر کیا سپریم کورٹ کی طرف سے دیے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جانچ ہونی چاہیے کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواز